ایسے میرا اپنا بلیب ہے کہ کرتے تو پلیئر ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور کوچس کا کام ہوتا ہے ان کو سپورٹ کرنا بابر آزم کے بارے میں ایک سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے سب سے بڑے دستمین ہیں جتنے بھی الفاظ استعمال کریں وہ کم ہے ریکارڈ بھی جو آپ نے قائم کی تھے ماضی میں وہ بابر آزم اب توڑنے کے قابل ہو گئے بابر آزم ان ریکارڈز کو توڑ سکتا ہے سائم ایوب یہ لڑکا یہ بہت تیز لڑنر ہے اسے پر ہمارے پاس اپنی کے قرر بات کی گئے تو بابر آزم ہے عریض وان ہے شاہ مسود ہیں کوڑکا چار پانچ گھنٹے میں سنچری کرے گا اس کی بیٹنگ میں زیادہ امپروومنٹ آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد یوسف انجم آج میرے ساتھ انسائٹ آؤٹ میں ہمارے سابق کرکٹر اور سابق کپتان کوچ محمد یوسف موجود ہیں جن کے ساتھ ایک طویل انہوں نے وقت گزارا پاکستان ٹیم کے ساتھ آپ بیٹنگ کوچ کے طور پر انہوں نے کام کیا ان سے ان کی کامیابیوں کے حوالے سے بات کریں دوسرے ہم امور پر بھی ان سے آج گفتکو کرتے ہیں یوسف بھائی سب سے پہلے وقت دین کا شکریہ کیسا رہا سفر پہلے آپ نے بطورے بیسٹمن خدمت کی پاکستان کی آپ بطورے کوچ آپ لوگوں نے کام کیا کتنے مطمئنے اپنے ایسا پرفارمنس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کرکٹر تو جو گزر گیا گزر گیا لیکن جو پچھلا ایک سال پاکستان ٹیم کے ساتھ گزارا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وائیڈ بول کی پرفارمنس سے تو الحمدللہ بہت مطمئن ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ فائنل کے لئے ہیں ایشیا کپ فائنل کے لئے ہیں پھر نیوزی لینڈ میں ٹرینگلر سیریز جیتے ہیں اور جو ہائیس ٹوٹل ایور چیز کیا پاکستان نے وہ اسٹریلیا اخلاف جو پاکستان میں ہم نے کیا ہے اس میں میرا اپنا بلیب ہے کہ کرتے تو پلیئر ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور کوچس کا کام ہوتا ہے ان کو سپورٹ کرنا ان کو پلاننگ تھوڑی بہت جو بھی ان کے لئے ہیلپ ہو سکتی وہ کر سکتے ہیں اصل مین پلیئر ہیں لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جو وہ ٹیسٹ میں کیا کیا تو اسی طرح پر ادھر بھی تھوڑی سی اپریشیٹ کرنا چاہیے جہاں بہتر چیزیں ہوئی ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ ٹیسٹ میں بھی دیکھیں تو بیٹنگ میں ہم نے سکور کیا ہے بیٹنگ میں وہاں بھی کوئی ہماری طرح سے کوئی ایسا مستانی ہوا اگر آپ دیکھیں اصل پرابلم جہاں آئی ہے اگر آپ دیکھیں تو بولنگ میں ہے ٹیسٹ گرگر میں بولر ہمارے سارے ینگ تھے اگر آپ دیکھیں کہ شہین شاہ فریدی نہیں تھا نسیم شاہ نہیں تھا ویلیبل ہمیں اور ہاریس راوف کھیلا ہے ایک میچ کھیلا تھا لیکن انفیٹ ہو گیا وہ بھی نہیں پھر اویلیبل ہوا تو ہم نے محمد علی ینگسٹر تھا ڈیبیو کیا اس نے میسٹری سپننر نے ابرار نے ڈیبیو کیا اور بھی آپ دیکھیں زیادہ بولر ہمارے بار ڈیبیو کے تھے اور وکٹیں لینے کے لیے بیس وکٹیں لینے کے لیے ٹیسٹ کرکڑ میں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے وہ ایکسپیرینس کی کمی تھی ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو بیٹنگ میں ہم نے رنز کیا اگر ہم نے چھے سو کیا ساتسو کیا تو ہم نے بھی ساڑھے چھے سو کیا اور اگر آپ ملتان اور ٹیسٹ میں دیکھیں تو ہم پچیس یا ستائیس سن سے ہارے ہیں اور وہ بھی ساڑھے تین سو چیس کرے ہیں یہ چوتھی اننگ میں آسان کام نہیں ہوتا اور ایک دسین ایسا ہوا ہے اس میچ میں جو پیچھے سے ساؤتھ شکیل کا تھا وہ ابھی تک مجھے تو سمجھ نہیں آئی بارال آئی سی سی امپائر ہے اس پہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ دیکھیں تو وہ ٹیسٹ میںچ پہ آلموسٹ ہم جیت گئے تھے تو بیٹنگ میں تو پرفارمنس اگر دیکھا جائے تو میں بہت متمیر یوسف بھائی بیٹنگ کرنا آسان ہے کہ بیٹنگ سکھانا کسی کے آسان ہے میں ہم سکھانا مجھے کام ہے کیونکہ جس لیول کا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ لڑکے ابھی اس لیول پہ نہیں آئے ہوتے تو وہ بھی ایک چیز ہے لیکن کوچنگ میں یہ ہے کہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو اپنی میسیج کنوے کرنا ہے آپ نے امپوز نہیں کرنا ان کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے سامنے ایک دم نہیں لانا اور اگر آپ اور سپیشلی جب آپ ٹیم میں ہیں کیونکہ وہ جگہ پرفارمنس لینے کیا ہے وہاں ٹیکنیکل کام اتنا زیادہ کرنا بہت مشکل ہوئے تھا کیونکہ لڑکے نے جا کے پرفارم کرنا ہے اگر ادھر بتایا جائے کہ آپ میں یہ پرابلم ہے آپ میں یہ پرابلم ہے تو وہ وہی سوچتا رہے گا تو اس کو طریقے سے ہم نے چیزیں کرنی ہوتی ہے تو وہ کوشش کی ہم نے بہت سے لڑکوں کو بتایا بھی تھا کہ اس طرح کرنا ہے اب پلیئرز نے سب کچھ کرنا ہے ہم لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں کرنی ہیں یوسف بھائی بابر آزم کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے سب سے بڑے بیسمن ہیں ان کو اپنے ٹیپس بھی دیں وہ دنیا کے نمبر ون بیسمن بھی اس وقت بنے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ محمد یوسف کے بعد ہے کہ بابر آزم ایرا سنام ہے جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بڑی ہے دیکھیں اسٹم جو ایرا چل رہا ہے اس میں پاکستان کا سب سے بہترین پلیئر ہے اور دنیا میں چند جو تین چار پلیئر ہیں اس میں اس کا نام آتا اور اس کی پرفارمنس بولتی ہے جس طرح اس نے پوری دنیا میں پرفارم کیا ہے اس کا نام ہے اور جینون پلیئر ہے اور جس طرح کی اس کی پرفارمنس پوری دنیا جس طرح وہ کھیلتا ہے ورلڈ کلاس پلیئر ہے تو میرا خیال ہے جتنے بھی الفاظ استعمال کریں وہ کم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ریکارڈ بھی جو آپ نے قائم کی تھے ماضی میں وہ بابر آزم توڑنے کے قابل ہو گیا دیکھیں کہ کوئی پاکستانی توڑے تو بہترین اچھا اور لگ بھی ہے کہ بابر آزم ان ریکارڈ کو توڑ سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں بلیٹی ہے وہ ریکارڈ توڑ سکتا ہے اکثر اس کے بارے میں یہ تھوڑے سے لوگ بات کرتے ہیں ان کا جو سٹائک ریٹ اس پہ تنقید ہوتی ہے ان کو بہتر بنانا چاہیے بطور کوچ آپ کیا سمجھتے ہیں بطور کوچ تو میں اتنی بات نہیں کر سکوں گا کیونکہ ہم لوگ ڈیسن روم شیئر کیا ہوا ہے اور میرا خیال ایسی باتیں ہم آپس میں کوئی بات کریں وہ بہت چیز ہے لیکن اگر کوئی کہہ رہے تو میرا خیال ابھی اس نے بہت زبردست کرکٹ کھیلیا آپ کی یہ جو ڈومیسٹک پی ایسل ہویا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو نہ پتا ہو ورلڈ کلاس پلیئر ہے پاکستان ٹیم کا کپتان ہے اور پچھلے ساتھ آٹھ سال سے کھیل رہے ہیں اگر کوئی چیز ہوگی اس کو بھی پتا ہوگا اور وہ اس کو خود ٹھیک کرے گا اگر ہے اگر وہ سمجھے کہ یہی ٹھیک ہے تو اس طرح ہی چلے گا میں کہوں آپ کہیں اتنا زیادہ میرا خیال بولنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے کسی بھی پلیئر کے ساتھ کیونکہ وہ ہمارا کی پلیئر ہے اس کو ڈسٹرپ کریں گے تو پاکستان کی ٹیم ڈسٹرپ ہوں گے اس کو تھوڑا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے جس کو بھی کوئی پروبلم ہے یا کوئی چیز ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے بطورے کتان آپ نے کیسا پایا اس کو ٹھیک ہے بہت اچھا ہے بہت زبردست دے کے چلے اور اس کے بابر کے علاوہ کس نے آپ کو زیادہ متاثر کیا ٹیم میں جو زیادہ سیکھنے کے حوالے سے جلدی بات ٹک کرتا ہے رزوان بہت اس پر لرننگ بہت تیز لرنر ہے اور یہ سائم ایوب یہ بہت تیز لرنر ہے میں ابھی یہ ہمارے ساتھ رہا ہے تھوڑی دار ٹیسٹ ٹیم میں یا وندے میں تھا ساتھ ایک دو چیزیں اس سے میں نے ڈسکس کی بہت جلدی لرن کی ہے بہت جلدی پک کی ہے تو یہ اچھے پلیئر کے قوالٹی ہوتی ہے دیکھیں پلیئر جیسے ہم لوگ شروع میں آئے تھے ہمارے اندر بہت سی ایسی چیزیں ٹھیک ہونے والی تھے تو ہمیں اس وقت کوچیز نہیں تھے ہمارے پاس یہاں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے لیکن ہم پلیئرز کو دیکھ کے سیدھے سائید بھائی کو انزی بھائی کو ان کو دیکھ کے ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح ایننگ بیلڈ کرنی ہے کس طرح پریشیر سیچویشن میں کس طرح نکلنے ہے ٹیم کو کیسے نکالنے ہے تو یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کتنی جلدی لرن کرتے ہیں نئے لوگوں کی آپ نے بات کی تو سائی محیوب کا اپنے نام ہی اس کے علاوہ کوئی ایسے پلیئر جو سامجھتے ہیں کہ فیچر میں ہمارا لیے کافی کام آسکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مجھے حسیب اللہ لڑکا بھی اچھا لگتا ہے یہ انہی کی ٹیم کا تھا پی ایس ایل میں کیونکہ میں انڈر نائنٹین میں بھی اس کے ساتھ کام کیا تھا اس کے چیزیں دیکھیں اور اس کے میچز بھی دیکھیں کھلا کھیلتا ہے ویگٹ کیپر بھی ہے ساتھ لیکن جو چیزیں دیکھیں میں ابھی بھی اس چیز کو بلیف کرتا ہوں کہ جتنے اچھا آپ کا ٹیکنکل چیزیں ہوں گی اتنی ہی آسان کرکٹ ہوگی چاہے آپ ٹی ٹوئنٹی کیل رہے ہیں ٹیسٹ کیل رہے ہیں ابھی دنیا میں جتنے بھی بڑے پلیئر ہیں وہی ٹی ٹوئنٹی میں بھی اپر ہیں اگر آپ کولی کو دیکھ لیں، باور کو دیکھ لیں، ایبن ویلیم سن کو دیکھیں، سمیت کو دیکھیں، روحید شرما سارے لڑکے جویں ٹیکنیکل ساونڈ پلیئر ہیں اسی لئے رینکنگ پر رہتا ہے اکسر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی فارمنٹ میں ایک خلالی کام ہے جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ صرف اس کو اسی تک کی محدود کیا جائے تینوں جگہ پر موقع نہ دیا جائے آپ نے ان کے ساتھ کام کیا آپ کیا سومجھتے ہیں کہ ہمارے جو اتنے بھی ینگ سٹر ہیں جائے تینوں فارمنٹ کے لئے پر فارم کر سکتے ہیں جتنے بھی نہیں لیکن یہ کبھی تو آئے ہیں جیسے سائم ابھی آیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس کو خود ایسا اپنے آپ کو بنانا چاہیے کہ خود وہ کہیں کہ اب اس کو ڈال دو بھائی جیسے ہم لوگ شروع میں آئے تھے تو ہمیں خود وہ ڈالتے ہیں ٹیسٹ میں بھی وندے میں جیسے بھی آپ انزی بھائی سائید بھائی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیئرز نے خود بھی کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں بابر شروع میں آیا ہے بابر کو ٹیسٹ میں شروع میں نہیں کھلایا انہوں نے خیال ہے میرا خیال ہے وندے میں اس نے پرفارم کیا ہے پھر خود انہوں نے ٹیسٹ میں ڈالا ہے کیونکہ اپنے آپ کو اس نے تیار کیا ہے محنت کی ہے کوشش کی ہے اس لیول پہ لے کے آئے کہ ٹیم مینجمنٹ مجبور ہوگی کہ اس کو ڈالیں تو اس طرح کا ہمیں بننا ہے لیکن یہ کہ لڑکوں میں پوٹینشل ہے سائم ایوپ نے پوٹینشل ہے کیونکہ آج کل جس طرح ہی کرکٹ ہو رہی ہے سٹرائیگ ریٹ تھوڑا سا تیز انگلینڈ والوں نے جو ٹیون سیٹ کر دی ہے اس سے اب دیکھیں وندے میں تیسٹ میں بھی آپ کو سٹرائیگ ریٹ اپنا نائنٹی جو روٹ کا سٹرائیگ ریٹ دیں گے سیونٹی فائیٹی پی ہوتا ہے ٹیسٹ میں اب علیکہ اس کو وہ ٹی ٹوینٹی ٹیم میں نہیں رکھتے وہ کسی بھی دنیا کی دوسری ٹیم میں ہوتا تو آرام سے ٹی ٹوینٹی ٹیم میں آجا ہے جس طرح کہ وہ کھیلتا ہے اور ٹیکنیکلی ساونٹ پلیئر ہے بیسٹ پلیئر اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ٹیسٹ فگر میں پلیئر چال رہے ہیں وہ بہت ہی ساونٹ پلیئر ہے ایک ہمیشہ سے ہماری ٹیم کے ساتھ ایک مسئلہ رہا ہے کہ ایک دو سیریز میں لڑکے بہت اچھا پر فارم کرتے ہیں جس طرح فائیم اشیرو نے بہت اچھا پر فارم کی اس کے بعد اس کی وہ فارم برقرار نہیں رہی تو اس طرح بہت سے دوسرے پلیئر ہیں ہیڈر علی کے نام لیا جب نے شیرو میا کے بدا ساب کو متاثر کیا بعد میں اس سے جو توکوات کیوں اس سے رنز نہیں ہوا تو یہ کمی کیسے دور کر سکتے ہیں لڑکوں کو اپنے اوپر بہت منصر کرتا ہے جیسے فائیم اشیرو کے ساتھ میں نے جب ایک ایڈمی میں کام کیا تھا اس کی تھوڑی بہت چیزیں ہونے والی تھی اس کے بعد جیسے ہی وہ واپس آیا ٹیسٹ ٹیگرر اس میں ٹیسٹ ٹیگر میں آتے ہی سکوریں کی ہیں جہاں ضرور پڑھتی تو اس نے سکور کیا ہے اور ہیڈر علی کے ساتھ میرا اتنا ٹائم پہلے نہیں لگا کیونکہ ٹائم میں لڑکے کو سیٹ کرنے کا یہ میں ہیڈر علی کے ساتھ میں ٹائم ہی زیادہ ٹیم کے ساتھ ایک سال رہا ہوں اس وقت ہے اور ایک دو بار ادھر ملے جو چیزیں میں نے اس سے کہیں تھی وہ اس نے کوشش کی ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جا کے امپلیمنٹ نہیں کر سکا میرا خواہل ہے یہاں تو ایک چیز وہ بھی مجھے لگتی ہے کہ تھوڑا سا وہ پریزنٹ مومنٹ میں نہیں رہتا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب وہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے پریزنٹ مومنٹ میں شاید نہیں ہوتا تو یہ بھی ہونا بڑا ضروری ہے آپ فیوچر اور پاس کو چھوڑنا ہوتا ہے آپ نے پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے اگر آپ نے پرفارم کرنا ہے یہ کسی بھی پلیئر کے لئے بہت ضروری ہے جو سبب ہمارے پاس اپننگ کے بات کی جائے تو بابر آزم ہے عریض وان ہے شاہان مسود ہیں سائم او یو آگیا لیکن اگر میڈل آرڈ کی بات کی جائے تو اس میں تھوڑا سا بھی تک غیب نظر آ رہا ہے جس طرح ہماری اوپننگ اس طرح کہ ہمارے پاس میڈل آرڈ ہے اتنا زیادہ کارگر بھی ہو رہا ہے تو سجست کرتے ہیں کچھ ایسے بچے جو لگتے سامجھتے ہیں کہ ہمارے فیوچر میں اس پوزیشن پر بھی جو ہماری یہ کمی اس کو دور کر سکتے ہیں دیکھیں یہ میڈل آرڈ میں تو آپ پچھلے کچھ سال سے وہی پلیئر لے کے چل رہے ہیں لیکن اب میرا خیال ہے کہ جگہ بنے گی میڈل آرڈ کی یا آپ آئیڈ بال کی بات کر رہے ہیں ٹیسٹ میں تو آپ کا میڈل آرڈ سٹرانگ ہے بابر ہے ساؤ شکیل نے بہت اچھی پرفارمس دیئے دونوں نے آپ کا میڈل آرڈ دیکھیں ابھی اس کو لیا ہے تیب تاہر کو لیا ہے اب یہ دو تین میچ کھیلیں اس نے وندے اس نے کھیلا نہیں لیکن اس نے پی ایسل میں اچھا پرفارم کیا اگر دیکھیں جائے نئے ایڈیشن کے حساب سے اور اس کی فرس کلاس اور اے لیسٹ میں اس نے بہت سکوریں کی ہیں تو فرس کلاس کی پرفارمس سے ہی انسان اوپر آتا ہے ہم لوگ بھی اسی سے اوپر آئے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے کہ یہ فرس کلاس کرکٹ کھیل ہے تو آپ فرس کلاس میں تین چار پانچ گینٹے میں سو کرتے ہیں جس سے آپ کا کونفیڈنس بیلد ہوگا آپ کو پتہ چل دے کہ رنز بنانے کیسے ایک اچھی چیز ہے تیب طاہر جہاں آپ آگئے آپ اس سے اس کو ایک دو سٹیپ اوپر جانا ہے اب اس کی اپنی محنت ہے کہ یہ کیسے اپنی جگہ یہاں بناتا ہے میڈل آٹر کیونکہ جگہ ہے آپ کے پاس ٹی ٹوینٹی میں بھی ہے وندے میں بھی ہے تھوڑی بہت جگہ وندے میں کہہ سکتے ہیں ادھر بھی جگہ ہے تو یہ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں شان مسود سلسل کھیلتا ہوا آ رہا ہے اور آپ کے پاس آلنونڈرز باب ہیں ایسے آپ کے پاس شہداب ہے اماد وسیم ہے وہ لڑکا جو پہلے لیفٹ ہوم سپینر میں وہ نام بھول گئی بڑا اچھا لڑکا ہمارا یہ گلیڈی اٹر کا ابھی کھیلا بھی تین وندے ساتھ جاکے نواز سارے لڑکے بہت اچھے ہیں پھر اپنا بالنگ میں فائم اشرف آلنونڈرز آپ کے پاس وائیڈ بول کی بہت سٹرنڈ ہے سمجھ دیں کہ جو وائیڈ بول کی ہمارے لڑکے ہیں یہ ورلڈ کپ میں تہلکہ مچا سکتے ہیں ہماری ٹیم ورلڈ کپ میں اچھا پروفارم کرے گی انشاءاللہ کیونکہ جہاں ہونا ہے آپ کے پاس دو تین سپین آلنڈرز ہیں اور ساتھ آپ کی بیٹنگ بہت سٹرنگ ہے اگر آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں ہم رنس بہت کر رہے ہیں بابر آزم ٹاپ پہ ہے نمبر ون بیٹنگ میں اور امام رینکنگ میں ٹاپ ٹین میں ہے آپ کا فخر زمان بہت دینجرس پیئر ہے اوپر سے آپ کے پاس کافی زبردست بیٹنگ لائن ہے اور آلنڈرز بہت اچھے ہیں لیکن ذہنی طور پر یہ مضبوطی ہوتی ہے ورلڈ کپ کے لیے جو پریشر ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لڑکوں میں کبھی کام کرنا پڑے گا مجھے دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پچھلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں تو یہ بہت اچھا چل رہے ہیں جدہیں بھی کپس آئے ہیں ایشیا کپ میں بہت اچھا کلے ہیں لڑکے پرفارم کر رہے ہیں اور اچھی چیز ہے کہ سارے کچھ نو کچھ کر رہے ہیں جو مین آپ کے پلیئر ہیں جیسے بابر ہے رزوان ہے ونڈے میں امام ہے اور یہ فخر زمان ہے یہ لوگ کری رہے ہیں ورلڈ رنجز بھی آپ کے چپ ان کرتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے ایک اچھی نہیں کھیل دیتے ہیں تو یہ اچھا سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لئے کہ وہ ورلڈ کپ میں کسی بھی ٹیم کو مشکل میں ڈال سیں گے آپ کی فاسٹ بالنگ بہت زبردست ہے سپن میں آپ کو جو سپینر ہے بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں اس سے اچھا کمبینیشن شاید ابھی نہیں نظر آ رہا انڈیا میں اگر میچے ہوتے ہیں انڈیا کے خلاف جب کھیلیں گے ان کو بھی ہوگا ہمیں بھی ہوگا کیونکہ یہ ایک پریشر گیم ہے اور دنیا کی سب سے بڑی گیم ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ ہی رہے گا اس کو آپ کہیں نہ کہیں یہ ہونے ہی ہونے باقی انڈیا میں کھیلنا کسی اور ٹیم کے ساتھ کوئی پریشر نہیں جو ہوتے ہی ہوتا ہے آپ کہیں بھی کھیلے گیم کا پریشر ہوتا وہ تو ہوگا پرفارم کرنے کا پریشر ہوتا ہے جیتنے کا ہوتا ہے اب بڑا پریئر بڑی ٹیم وہ ہی ہوتے جو پریشر میں آپ کو نکالے آپ سمیتے ہیں کہ یہ جو ورلڈ کپ ہوگا یہ ہمارے کئی سٹار ہیں جو سامنے آسکتے اگر ہی اچھا خیلن کام ہے بلکل کوئی شک نہیں کیونکہ یہ ایسا ورلڈ کپ ہے اور جہاں انڈیا میں ہو رہا ہے آپ بڑا نام بن سکتا ہے سٹار بن سکتا ہے سپر سٹار بن سکتا ہے کوئی بھی اور یہ اچھا موقع ہے یہ ہے بھی اپنی کنڈیشنز میں بلکہ میں سمیتا ہوں ہمیں زیادہ بہتر کنڈیشنز ملیں گی وہاں جو صبح بیٹنگ کے ہم نے بات کیا اگر بالنگ کی بات کی جائے تو کس نے آپ کو زیادہ متاثر کیا شاہین ہے حارس ہے انہوں نے تو کافی نام بھی کمائیا نسیم شاہ نے بالنگ کی ٹیسٹ میچر میں کافی اچھی کیسے دیکھتے ہیں ہماری بالنگ لائن کی یہ تینوں چاروں بڑے زبردست بولن ہیں شاہین شاہ تو آپ کا ایس بولر ہے حارس راوپ نے پچھلے سال دو سال میں جو پرفارمنس دی ہے اور سب سے جو حرام کن پرفارمنس نسیم شاہ نے جس طرح وہ بالنگ کرتا ہے دونوں طرف سونگ کرتا ہے اور بہت زبردست اس نے کئی موقعوں پر آپ کو بالنگ کر گئی تھی ورلڈ کا فائنل جو ٹی 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 تو لکی نہیں وہ بچتے رہے ہیں جس طرح کی اس نے بالنگ کی تھی جتنے وہ بیٹ ہوئے ہیں ان کی قسمت تھی تک تھی بچتے رہے ہیں ادھر وائز یہ تینوں جس طرح کی بالنگ کر رہے ہیں انفرچنل ریٹر کی شاہین شان فٹ ہو گیا ورنہ وہ میچ ہم جیت جاتے ورلڈ کا پر احسان اللہ کیسا لگا اباس افریدی اس نے بھی پرفارم کیا اباس افریدی نے بڑا اچھا پرفارم کیا یہ احسان اللہ نے بہت ہی زبردست اب انٹرنیشنل میں بھی اس نے جا کے اچھا پرفارم کیا دیکھیں اب یہ نیا ہے اب اس کو چیزیں سیکھنی ہیں اور سیکھنی ہیں تو جیتنی جلدی سیکھتا جائے گا جیسے شاہین نے آیا تھا تو اس نے سیکھ سیکھ کے اب کتنا زبردست بولر ہو گیا نسیم شاہ نے آیا تھا ینگ تھا کچھ چیزیں اس نے دوبارہ جب ڈروپ ہوا ہے سیکھی اب دوبارہ واپس آیا تو کتنی زبردست بولنگ آ رہا ہے حریص راوف نے بہت چیزیں سیکھی پیس تھی لیکن جو اس کو سوئنگ یا لائن یا جو بھی چیزیں تھی اس نے ڈے بے ڈے سیکھی ہیں آپ دیکھیں کتنے اچھے بولر ہو گئے سارے اب سپنر کے بارے میں کہا جاتا کہ ہمارے پر اتنے اچھے نہیں ہیں سپنر پر ہمیں دیکھیں تھوڑا سٹرگل کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تیس میچیز جو ہم آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم بولنگ کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو بولنگ ہماری پڑی ویک تھی جس کی وجہ سے ہم نے سٹرگل کی ہم بیس ویکٹے نہیں لے پاکتے کسی جہاں ویکٹے چاہیے ہو تو ویکٹے لے نہیں پاکتے یوسر بھئی آخری سوال کے بطور ایک پاکستان ٹیم کے حوالے سے کیا خواہش ہے کیا کوئی ایسی مشورہ دیں گے جسے ہماری جو تیسٹ کی ٹیم ہوئے بھی ساتھوے نمبر سے ورڈ نمبر ون پر دیں ایک تو مشورہ دینے ہمیں ضرورت ہے ہماری بولنگ ایسی ہونی چاہیے تیسٹ کرکٹ میں جو ویکٹے لے سکیں اور فرس کلاس کرکٹ کو ہمیں بہت زیادہ امیت دینی پڑے گی ٹھیک ہے پی اے سی ہمارا برینڈ ہے یہاں سے لڑکے پک ہوتے ہیں لیکن جتنی زیادہ آپ بڑی کرکٹ کو امیت دیں گے کیونکہ آپ کوئی لڑکا اگر پچیس تیس آور کرے گا تو اس کی بالنگ میں زیادہ بہتری آئے گی کوئی لڑکا چار پانچ گھنٹے میں سنچری اس کی بیٹنگ میں زیادہ امپورومنٹ آئی تو یہ چیزیں میں ویسے ایک سجیسٹن ہے کہ ہمیں فرس کلاس کرکٹ کو بہت زیادہ امیت دیں گے یوسف بہت شکریہ آپ کا یہ تھے محمد یوسف جن کا یہ کہنا کہ پاکتانی خلاڑیوں میں صلاحیت کی کمی نہیں اگر تھوڑی سے مزید محل کرے خود کو ایک سپر سٹار پنا سکتے آپ کو ہمارا یہ پرورام ایسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے دوسریوں کے اجازت دیں اللہ حافظ